جہنے دوستو میں کرل پٹھانیاں پریزیڈنٹ سینکس ماج پارٹی آپ کا ابنندن کرتا ہوں سب سے پہلے میں شہید پورن بٹ کو ان کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان کے پریوار کو اپنی ڈیپ کنڈولے سے زافر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پریوار کی مکھیا کو کھو دیا ہے ایک کلنگ سے ایک انسانی مرتبت کی پورا جو فیملی ہے وہ ڈیسٹوئی ہو جاتی ہے ابھی سوال ہی اٹھتا ہے کہ کشمیر میں یہ کب رکے گا ابھی کیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ہمارے لئے تھوڑا جروری ہے دیکھئے ٹارگٹ کلنگ کوئی بھی ٹارگٹ جو ملیٹنٹ چوز کرتے ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ ہے لیکن یہ ایک مائنیریٹی کلنگ ہے جس کے پیچھے ایک میسز دیا جارہا ہے کہ کشمیر کے اندر کسی بھی دوسرے ہندو کو چاہے وہ جمہو کشمیر کا وستاپیت پنڈیت ہو یا دیش کے کسی بھی حصے کا ہو اس کا ویلکم یہاں پہ نہیں ہے اگر وہ آتا ہے تو اس کو سبق سکھایا جائے گا تو یہ بہت ہی ڈیپ اجنڈا ہے جس کو پاکستان پوری طرح سے اسپورٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہمارے دیش کے اندر جو جائے چند بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو پوری طرح سے اسپورٹ کر رہے ہیں ابھی یہ رک کیوں نہیں رہی ہیں چیزیں ہمارے پاس وہاں پہ اتنی سیکیورٹی فورسز ہے اتنی زیادہ انٹیلیجنس اجنسیز ہیں جو کی قابل ہیں اس کے باوجود یہ گھٹنائیں جو ہیں یہ رکنے رہی ہیں پاکستان کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو ان کی سپورٹ جو ہے آستے آستے کم ہو رہی ہے کیونکہ اپنی انٹرنل ان کی جو پرویمز ہیں وہ کافی ہاتھ تک بڑھ چکی ہیں وہ ایڈوانٹیج ہوتے ہوئے بھی ہماری سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس اجنسیز کیوں اتنی سکشم نہیں ہے کہ ایسی وارداتوں کو رکھ سکے اور اس سمیں جو ہم سیکیورٹی اگر بات کرتے ہیں پرائیم نیسٹر پیکیج کے اندر جو ان کو تقریباً چھے ہزار لوگوں کشمی پڑھے تو وہ جاب دیا گیا تھا ان میں سے ون فیفت جو ہیں وہی ایک سیکیورڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں اب ان کی سرکشہ کی جمعیواری گورنمنٹ کے ساتھ ہے ان کے گھروں کی سرکشہ کرنا ان کے آفیس میں کی سرکشہ کرنا ان کے آنے جانے کی سرکشہ کرنا اور گورنمنٹ اگر یہ نہیں کر پاتی ہے تو گورنمنٹ کو اس کا سگیان لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز they have to understand کہ جب تک آپ سپورٹ کا آڈر ان کا ختم نہیں کریں گے جب تک آپ سلیپر سیلز کو نیستو نوبود نہیں کریں گے اور جب تک آپ لوکل جو ٹریٹرز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ پروبلم موسیقی